نمسکر دوستو میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ترپل اکے لانے کی ننجا ٹیکنک جس کو جاننے کے بعد آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا جی ہاں دوستو یقین نہیں ہو رہا یہ دیکھئے یہ آگئے تینک کے اور دوستو آپ کہہ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایک آدھ بات تو کسے آگئے ہوں گے اور آپ ہم کو ٹیکنک بتانے لگے تو ایسا نہیں ہے دوستو یہ کوئی تقا نہیں ہے میں چاہوں جتنی بار ترپل اکے اپنے گیم میں لہ سکتا ہوں یہ جبردست ٹرک مجھے پتا ہے اور ابھی تک کسی کو بھی یہ ٹرک نہیں پتا دوستو یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کیسے ہم اپنے تین پتی گیم میں ترپل اکے لہ سکتے ہیں تو ویڈیو کلاش تک دیکھئے بینہ اسکیپ کیے کیونکہ اگر اسکیپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی یہ ٹرک نہیں کام ہے گیم کو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھنا ہوگا تب ہی آپ تین اکے اپنے گیم میں لہ سکتے ہو ڈھیڑ سارا پیسہ جیت سکتے ہو چلیے پھر بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو ٹرک ہے اسی اپ میں کام کرتی ہے کسی ان ایپ میں اہٹری کام نہیں کرے گی اس لیے آپ کو اس ہی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کا link ڈسکرپسین مل جائے گا وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس میں login کرنی نا آپ جیسے login کرو گے آپ کو پھر ہی میں bonus دے دیا جائے گا کھلنے کا تو آپ کو کیا کرنا اسی bonus سے کھلنا ہے تو آپ جب اس بونس سے کھیل ہوگے تو آپ کو کیا ہے پیسنس سے کھیلنا ہے اور کھیلنے سے پہلے ایک اور بات کہ آپ کو بڑی ٹیول نہیں چننی ہے سب سے چھوٹی ٹیول دس پیسے والی آپ کو چن لینی سب سے چھوٹی ٹیول پر ہی تین اکے آتی ہیں دوستو اگر آپ بڑی ٹیول پر کھیلیں گے تو آپ کے تین اکے نہیں آئیں گے اس لیے سب سے چھوٹی ٹیول پر کھیلنا ہے اس کے بعد آپ کو کھیلنے کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑا کھیلنا ہے اس کے بعد پھر بیک کر لینا پھر کھیلنا ہے جب جب آپ مطلب یہ کیا ہے اگر آپ کو خراب پتہ دے رہا ہے آپ ترند بیک کے لیجئے پھر کھیلیے تھوڑی دیر بعد پھر اگر اچھے پتے نہیں آ رہا ہے بیک کر لیجئے جب آپ ایسا کریں گے بار بار تو آپ کو تھوڑا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دو گیم کیل اور بیک کے لیے پانچ سے ڈسچال آپ کو دیکھ لینے ہیں اور آپ کو اسٹارٹنگ میں اس میں پیسے بلکل بھی نہیں لگانا ہے جب تک کہ آپ کو پاس بڑا پتہ نہ آ جائے تین اکی نہ جائے اگر آپ نے اسٹارٹنگ میں چھوٹے پتہوں پر پیسے لگانا اسٹارٹ کر دیا تو پھر آپ کی تین اکی نہیں آئیں گے کیونکہ اس کو لگے گا کہ یہ چھوٹے پتہوں سے خوز ہو گیا یہ بندہ تو اس کو بڑے پتہ کیم دین تو آپ کو کہہ کرنا چھوٹے پتہوں پر بلکل بھی داؤں نہیں لگانا ہے بس ایک دو ایک دو چال چلنی اور پیکل لینا ہے ہاں تھوڑا سا اچھا پتہ ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے چل سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا پیسنس رکھنا ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس بڑے پتہ نہ آنے لگے تو جب آپ پیسے کرو گے تو یہ دوستوں کچھ دیر بعد آپ کو تین اکی دے دے گا اور یہ میں نے کئی بار کر کے دیکھا ہے اور یہ جب تین اکی آ جائیں آپ کو آپ کے جو بھی پیٹی ہے بالٹ آپ چلاتے ہیں اس میں پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس تین اکی آئیں گے تو سات والوں کے پاس بھی اچھا خاص ہے یہ پتہ دے گا تو اس سے ہوگا کیا سب ہی لوگ چال بڑھائیں گے زیادہ پیسہ رکھا کر کھیلیں گے اور آپ کا پیسہ ہو جائے گا ختم تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا ریچارج اگر آپ نے ریچارج نہیں کیا تو آپ تین اکی آنے کے بعد بھی ہار جاؤ گے اس لئے آپ کے پیٹیاں یا فون پر جو بھی آپ چلاتے ہیں اس میں پیسہ ہونا چاہیے اور سب سے چھوٹی ٹیبل پر کھلے گئے تو کم روپے کا ریچارج آپ کو یہاں کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس جہنسے کی ابھی تین اکی اس کے بعد آنے والے ہیں تو جب تین اکی آئیں گے تو دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں میں سے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ چال میں جیت جاؤں گا تو یہاں پر یہ لاشٹ بندہ اس سے چل رہا ہے اپنا یہ دیکھیں یہ بندہ ہار چکا ہے ابھی سائیڈ والا بندہ اور بچہ ہے اس کے ساتھ اور اپن کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کلر ہے میرے پاس تو دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر بنی کر لی ہے اب ہی ہمارے پاس آ جائیں گے تین اکی اب یہاں پر دیکھیں میرے والیٹ میں ابھی ایک سٹھ روپے ہیں اور تین اکی آ چکے ہیں تو اب دیکھیں کہ سبھی لوگ کتنی تیز چال بڑھائیں گے کیونکہ سبھی کے پاس اچھا پتہ آیا ہے تو یہاں پر اب دیکھیں اس نے یہ ٹو ایکس کر کے چلی اگلے بندے نے بھی ٹو ایکس کر کے چلی اس نے نہیں کی اور اس نے بھی نہیں کی تو یہاں پر دیکھیں ایک ہی راؤنڈ میں چار روپے کی چال ہو گئی جبکہ سب سے چھوٹی ٹیبل پرمک ہی زیادہ اس نے پیک کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی ٹو ایکس اے بھی ٹو ایکس ڈیسے نہیں بڑھا رہا ہے یہ دو بندے ٹو ایکس کر کے چلی اس سولہ کی چال ہو چکی ہے دیکھیں یہ دونوں ٹو ایکس کر کے ہر بار ٹو ایکس کر رہا ہے لیکن میں نہیں کر رہا ہوں میرے پاس تین اکی ہیں پھر بھی ٹو ایکس نہیں کر رہا ہوں یہ دیکھیں پیسہ ختم ہو گیا ہے ریچارڈ مانگنے لگا تو یہاں پر ہم کو ریچارڈ کرنا ہوگا تب ہی ہم اس گیم کو جیت سکتے ہیں تو دیکھیں تین اکی ہیں تو یہاں ہمارے ہارنے کے چانس نہیں ہے اس لئے ہمیں یہاں پر ریچارڈ کر لیں تو دوستوں یہاں پر میں نے پانچو روپے کا ریچارڈ کر لیا ہے جس میں پچھتر روپے بونس ملا ہے تو اب یہاں پر ریچارڈ ہو گیا اور پانچو چالیس روپے میرے پاس ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں نے گلتی کر دی جو آپ کو نہیں کرنی اس نے مجھے ریکویسٹ دی تھی سو کرنے کی تو مجھے اس کو کینسل کرنا تھا اور میں نے یہاں پر ایکسپٹ کر لی یہاں میری گلتی تھی اس سے کیا ہوا یہاں جو لاشٹ بندہ ہے اس کی جو ریکویسٹ وہ میرے پاس نہیں آئی ہے اور ڈائریکٹ سو ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس تین اکی اور ساتھ میں تین بند دکھید رہے ہیں تو اپنی طرف سے کبھی بھی ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کی جو بیننگ اماؤنٹ کو بہت ہی کم رہے گی تو جب آپ کے پاس تین اکی ہو تو آپ کو جتنا ہو سکے کرتے جانا ہے اور زیادہ سے زیادہ بیننگ اماؤنٹ کو کرنا ہے تاکہ آپ اس کو بیڈ ڈول کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر جو ڈیپوزٹ بیلنس ہے اس کو آپ بیڈ ڈول نہیں کر سکتے تو یہ میں نے گلتی کی تھی تو آپ کو ایسی گلتی نہیں کرنی ہے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ بیننگ کرو گے اور جو بیننگ کرو اس کو ترند سے اپنے بینک ہاتے میں کر لینا ہے اور پھر ایک نئی ڈی اوڈ جس بھی ڈی ساب نے جیتا اس کو لوگ آؤٹ آر کے پھر سے نئی ڈی سے لگن کرنا اور پھر سے دوبارہ سے آپ اس ٹرک کو کر سکتے ہیں جتنی بار کرو کوئی ایک ٹرک اتنی بار کام کرے گی اور کیونکہ بل اسی اب میں دوستو یہ ٹرک کام کرتی ہے تو دوستو اس بات کا دھیان رکھنا اور ایک بات اور کہ آپ کو اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں لگانا نہیں تو آپ ہار جاؤتی نکیاں تب ہی آپ کو رکس لینا باقی اند پتوں پر آپ رکس نہ لیں آج کی ویڈوں بس اتنا ہی ملتے ہیں ناشوڑے ہوئے تھنکس ہو رو اچھی